پاکستان کے اندر ایک کانفرنس کی تجویز پیش کی ہے اور افغان گروپوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں لیکن تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ افغان حکومت نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور یہ جو اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہوئی ہے کہ دیلی میں افغان سفیر نے براہ راست انڈیا سے مدد طلب کی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کے اندر کھلی مداخلت کرے تالیبان نے دو دن پہلے یعنی جو وزیرستان ہماری علاقہ ہے نورت وزیرستان میں انہوں نے ایک گرلز سکول میں بلاسٹ کیا ہے مبارک کو ہماری گورنمنٹ کو جو ان کا ساتھ دے رہی ہے ان تالیبان کا ساتھ دے رہی ہے ان کے لیے میرے کے لیے خوش خبری ہوگی جن لوگوں نے چین کے شہریوں پر حملہ کیا ہے وہ اب چین کے اوفیشل دشمن ہے دیکھیں چینیوں پر پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں کل ایک بس پر حملہ کر کے انہوں نے تقریباً نائن چائنیز جو پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے دیم پر انفیکٹ کام کر رہے تھے ان کو بھی مار دیا ہے جائیں دوستو میرا بھارت باہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے ایک اور جہاں پاکستان کو افغان گورنمنٹ نے دور رہنے کو کہا ہے وہیں بھارت کو کہا ہے کہ وہ آئے اور ہیلپ کرے اسے پاکستان جو افغان کا ماما بننے کی کوشش کر رہا ہے جٹکہ لگا ہے اور اوپر سے پاکستانی تالیبان نے ایک اٹیک میں نو چائنیز مار دیئے جس سے پاکستان کی حالت خراب ہو گئی ہے کیونکہ چائنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی آج کے ویڈیو میں ہمیں دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اپنی گورنمنٹ پہ ہسے یا روئے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت تالیبان نے دو دن پہلے یعنی جو وزیرستان ہماری علاقہ ہے نورت وزیرستان میں انہوں نے ایک گرلز سکول میں بلاسٹ کیا ہے مبارک کو ہماری گورنمنٹ کو جو ان کا ساتھ دے رہی ہے ان تالیبان کا ساتھ دے رہی ہے ان کے لیے میرے کے لیے خوش خبری ہوگی اور کل ایک بس پر حملہ کر کے انہوں نے تقریباً نائن چائنیز جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے ڈیم پہ انفیکٹ کام کر رہے تھے ان کو بھی مار دیا ہے اور ان کو ملا کے ٹوٹل تھرٹین لوگ بنتے ہیں جن کو کل تالیبان نے مارا ہے اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ضرور خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ سلجے ہوئے لوگ وہ انٹیلیجنڈ لوگ وہ اچھے لوگ انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز دکھانی پاکستان میں شروع کر دی ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پہلے وہ کے پی کے میں نظر آئے اور وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے اور فلاگ لے کے گھوم رہے تھے اور اس کے ایک دن کے بعد وہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئے وہاں پر فلاگ لہر آ رہے تھے نعرے لگا رہے تھے اور ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ بس دیکھے جا رہی تھی دیکھے جا رہی تھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی اور ایسا نہیں کہ بلوچستان کے کسی بہت الگ علاقے میں وہ مین سینٹر میں جو جو ہے کوئٹا اور وہاں ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے اور نعرے بھی لگ رہے تھے اور فلاگ بھی تھا لیکن خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کرتی کیا ہے ناظرین پاکستان نے افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے اندر ایک کانفرنس کی تجویز پیش کی ہے اور افغان گروپوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں لیکن تعدادرین اطلاع یہ ہے کہ افغان حکومت نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور یہ جو اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہوئی ہے کہ دیلی میں افغان سفیر نے براہ راست انڈیا سے مدد طلب کی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کے اندر کھلی مداخلت کرے پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی قوم ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کو مزاق نہیں ہے اس ریجن میں کسی کے مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ہمارے بغیر یہاں پہ فیصلے ہوں ہم دنیا کی ساتھ ایٹومک جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک ہیں جی فاج چوئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب ریشیا چلا گیا تو بتائے بغایا چلا گیا امریکہ نے جب جنیوہ ایک آرڈ کے بعد یہاں سے گیا تو پاکستان کو بیچ مندار میں چھوڑ کے چلا گیا لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی امریکہ جو ہے جس طرح رات کی طریقی سے اڑکے روانہ ہو گیا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے اس نے جو بائیڈن نے کال کی تھی جی لال اور اس نے کہا تھا وہ مائی کے لال کدھر ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مائی کے لال نے گفتگو کی تھی تو اس کے بعد مائی کے لال نے ہمیں بتا دی گیا آپ سوچا کرو یار آپ کہ آپ انٹرنیشنل پولٹیکس پہ گفتگو کر رہے آپ جی لال سرائی علمگیر کی بات نہیں کر رہے ہو دریا جی لال کی پول ہے وہ نہیں ہے یہ اچھا سیچوشن جی اکار یہ تو نون سیریس تھا پی ٹی آئیس کے ترجمانوں سے سیریس کی تو بہت کوئی اب سمجھ سیریس میں آپ سیریس نے چھوڑ دیا انساروں دیکھیں افغان سیچویشن ایسی ہے عثمان صاحب جس نے پورے خطے کو اس وقت دہلا کے رکھا ہوا ہے اور ہم سیریس نہیں سوچ رہے ہیں افغانستان میں طالبان جانے وہ جانے وزیر بنیاد بناتے پھرے آپ پنٹا کون ہو آپ پاس پاور کیا ہے آپ پاس طاقت کیا ہے کیا کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کتن نہیں کتن نہیں ہے آج اپرکوہستان میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جہاں پر ایک بس حادثے میں بارہ لوگ جان بھگ ہوئے ہیں جن میں سے نو چینیز انجینئر تھے اور دو فرنٹیر کور کے اہلکار تھے ابتدائی ریپورٹس کافی کنفیوزنگ تھی یہ بھی ایک خدشہ تھا کہ شاید یہ کوئی دہشتگرد حملہ ہو یا کوئی پلانٹیٹ بوم ہو لیکن اسے کچھ گھنٹے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بہت ہی مختلف بیان جاری کیا اور ان کے مطابق یہ جو بس تھی اس میں ایک میکینیکل فیلئر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پھر روڈ سے اتر کر ایک روید گڑے میں گر گئی اور وہاں پر ایک گیس لیگ کی وجہ سے پھر ایک دھماکہ ہوا چائنیز فورنڈ ملسٹری کی جو ترجمان ہے لی جان جاؤ آپ نے نام بھی سنا ہوگا ان کی شکل سے بھی آپ familiar ہوں گے پاکستان میں بھی کافی دیر رہے تھے وہ انہوں نے ڈیریکٹلی کہا کہ یہ ایک بومبنگ تھی اس کے ساتھ ساتھ جو چائنہ کی ایمبسی ہے پاکستان میں انہوں نے ایک سیفٹی وارننگ بھی جاری کی جن لوگوں نے چین کے شہریوں پر حملہ کیا ہے وہ اب چین کے اوفیشل دشمن ہے دیکھیں چینیوں پر پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں بلوچستان میں کئی بار حملے ہوئے چائنیز کانسولیٹ پر وہ بھی ہوا اور پھر جاؤ بھی پروجیکٹس ہیں کے پی وغیرہ میں پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں بیجنگ ریپورٹ بھیجی گئی بیجنگ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹرروریسٹ کاروائی ہے تو اس کو جو میس ہینڈل کیا گیا ہے وہ پہلے پاکستانیوں نے کیا اس کے بعد چائنہ جو ہے وہ کنفیوجن میں مبتلا ہوا اور جب شام تک بات کلیریفائی ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تخریبی کاروائی نہ ہو تو پھر آپ نے یہ ڈیلی ٹائنز والے صاحب کا بیان دیا موسیقی